ایک بڑی مشہور ترین ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے اور ہماری سادہ لوح عوام بھی اس کو ایڈاؤٹ کر رہی ہے اس کو لے رہی ہے اس کو استعمال کر رہی ہے اور اس کے پیچھے والے جو عقائد ہیں ان سے بلکل بے خبر اور وہ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور وہ لفظ امام نواسہ وصول جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امام کہنا درست ہے یا نہیں یا لفظ امام کی تحقیق کیا ہے یا اس کو قصہ جیسے درست یا غلط قرار دیا جاتا ہے امام کا لغوی معنی مقتدہ رہبر پیشوا اگر جیسا کہ اہل سنت والجماعات بھی کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اس معنی میں لیا جائے بلکل درست ہے حق کے مبلغ ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے خلاف ڈٹ جانے والے ہیں ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے ان کو امام کہنا ہے بلکل درست ہے نماز کے اندر بھی جس کو ہم آگے کرتے ہیں اس کو ہم امام کہتے ہیں اور پھر اس کے ہم نقشے قدم پر چل رہے ہوتے ہیں اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک امام کا لفظ دوسرے معنی ملیے جاتے ہیں لفظ ایک یہ اہل سنت والجماعات کا عقیدہ اور اور اہل تشریح حضرات کا عقیدہ اور اہل تشریح حضرات کے ہاں امام مفتر حضرت تعاہ ہوتے ہیں ایسا شخص جس کی اطاعت اسی طرح فرض ہوتی ہے جس طرح نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے اہل تشریح حضرات کے ہاں امام اس کے لیے بولا جاتے ہیں جو منصوص من اللہ ہوتا ہے جو حلال کو حرام حرام کو حلال کر سکتا ہے جس پر وہی آتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے اور یہ وہ عقید ہیں جن کو ختم نبوت جس کا راستہ بند کر دی ہے جس کا باپ بند ہو گیا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتوں کے ذریعے سے وہی کا باپ بند ہو گیا میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں وہی کی ایک صورت کشف بھی ہے ایک الہام بھی ہے سچا خواب بھی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کو حالات کی آگہی دیتے ہیں درستے لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے فرشتے کے ذریعے سے وہی آنا یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے اب نبوت کے ساتھ خاص ہے تو پھر اگر ہم اس کے علاوہ کسی شخص میں یہ صفات مانتے ہیں تو پھر یہ تو ختم نبوت کا سیدھا سیدھا انکار ہو گیا زبان سے نہ سہی عقیدے سے دل سے اس کا انکار کر رہے ہیں تو پھر بالفاد دیگر ایسا نظریہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص حلال کو حرام حرام کو حلال کر سکتا ہے جس کا حق صرف صاحب شریعت کو حاصل ہے یا یہ ماننا کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس شخص پر اللہ کی طرف سے فرشتہ وہی لے کر آتا ہے یہ صفات سائب شریعت نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں سورة الاحزاب میں موجود ہے سورة المائدہ کی اليوم اکملت لکم دینکم میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک موجود ہیں تو جب یہ سب کچھ موجود ہوتے ہوئے اگر کسی شخص جو دعوے نبوت تو نہیں کر رہا لیکن یہ کہہ رہے ہیں مجھ میں وہی آ رہی ہے یا جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھیں تو یہ تو ختم نبوت کا سیدھا سیدھا انکار ہے تو ختم نبوت کا انکار وہ سیدھا سیدھا کفر ہے لہذا کوئی بھی فرقہ کوئی بھی جماعت کوئی بھی شخص ایسے عقیدے کے ساتھ کسی کو امام کہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اب ہمارے ہاں عوام الناس بات کی اصل کو نہیں سمجھ رہے ہوتے میں بار بار کہتا ہوں جو شخص جس سے مشابہت اختیار کرتے اسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اب اگر غلط عقیدے والا بھی امام کہہ رہا ہے صحیح عقیدے والا بھی امام کہہ رہا ہے دونوں کے عقیدوں میں فرق عقیدہ نام ہے ایک رشتے کا دل کا معاملہ ہے ظاہر کا معاملہ نہیں ہے دل کی اللہ جانتا ہے کوئی اور جان نہیں سکتا تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں عقیدہ دونوں کو بے شک الگ ہو دیکھنے میں دونوں میں مشابہت آ رہی ہے لہذا اہل سنت والجماعت کے افراد کو عبام الناس اور عائمہ حضرات جو اپنی خطابت کے جوش میں کہہ جاتے ہیں ان کو نہیں پتہ ان کے سامنے بھیٹنے والے سامعین اس کی لغت پر اس کی اقائد پر واقف ہیں یا نہیں وہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کا عقیدہ وہی ہے جو ان کا ہے تو پھر آپ ضرور کہیے آپ دیکھ لیجئے کہ اہل تشریح ذات ان بارہ عائمہ کے علاوہ کسی کے ساتھ لفظ امام نہیں لگاتے مطلب وہ ان بارہ کو مفتر ذتا اور منسوس من اللہ مانتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام آپ کہہ سکتے ہیں لفظ امام کے معانی اور عقائد پر باخبر ہوں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس لفظ اہل سنت والجماعت کو بالخصوص احتراز اجتناب کرنا چاہیے لہذا خلاص اکلام بوٹم لائن یہ ہے مورل یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بمانہ پیشواہ مختدہ رہبر اور رہنوہ بالکل درست ہے اور امام کو وعقیدہ بمانہ مفتر ذتا منسوس من اللہ خطب نبوت کا انکار ہے کفر ہے لہذا اس عقیدے سے کہنا درست نہیں ہے اور عقیدہ پہلا ہو تب بھی کہنے سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ حرب بیٹھا ہوا سمجھدار نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَرَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹ魚ہ ٹی 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 ٹ موسیقی